ہلو فرنڈز بلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سو گائز آج کے اس ویڈو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں جب کا یوپی پولیس کانسٹیبل کا اقزام ہونے والا ہے سترہ اور اٹھارہ فروری کو اسی کے زنرل ہندی کے ٹاپ موسٹ انپورٹنٹ کوئیسنز کو یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈو کافی انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لئے تو اس ویڈو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈو اچھا لگے تو پلیس ویڈو کو لائک اوزیز ضرور کریں چینل پر نئے ہیں اور جن بچوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کریں نوٹیفیکیشن وائل آن کرنا نہ بھولیں گائز یوپی پولیس کانسٹیبل کی اقزام ڈیٹ گھوشت کر دی گئی ہے سترہ اور اٹھارہ فروری کو اقزام آئے ہو جت کیا جائے گا آپ لوگوں کے پاس صرف اور صرف سترہ سے اٹھارہ دن سیز ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے لئے جنرل ہندی کے کل 75 کوئیشنز لے کر آیا ہوں اگر آپ لوگوں نے ان 75 کوئیشنز میں 70 کوئیشنز کے صحیح جواب دیئے تو آپ لوگ سمجھ لیجئے گا کہ جنرل ہندی کی جواب لوگوں کی تیاری ہے وہ کافی حد تک اچھی ہے تو خود سے پریاس کیجئے گا ان سبھی کوئیشنز کے آنسر دینے کا دو سے تین سیکنڈ کے بعد میں آنسر کلیر کر دوں گا تو آج کے سیسن میں پہلا کوئیشنز رہے گا دیئے گا پریائے باچی سبدوں میں سے واق میں آئے رکتستان کے لئے صحیح سبد چنیئے آپ دیکھیں اس میں کیا بولا جا رہا ہے کہ مرگ خالیستان گھاس کھا رہا ہے مرگ بچڑا ششو بچہ یا شابک تو آپ یہی بولیں گے نا کہ مرگ شابک گھاس کھا رہا ہے اس لئے اس کوئیشنز کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈ شابک چلے بڑھتے ہیں اگلے کوئیشنز کی اور اگلہ کوئیشنز کی کن کٹا اس سماس بھید کا ادھارن کیا ہوگا کن کٹا کان کا کٹا کن سوری کن فٹا کن فٹا ہے کن فٹا کن کٹا نہیں کن فٹا بہو پریے کن فٹا میں کونسا سماس ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے دیکھیں کن فٹا میں ہو جائے گا آپشن نمبر اے بہو پریے سماس یعنی آپشن نمبر اے جو ہے آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا سگی نیس کوئیشنز دیکھے گا نیس کوئیشنز ہمارا ہے نم لکھت میں سے کونسا سماس سو��ount ولا پد ہو جائے گا نگر پرویس کار میں دکچ کلا پریبین رانسور جلدی سے انسر دے تو یہ سب بتے نیم لکھت میں سے کونسا سماس وغراے والا پد ہے دیکھیں سماس وغراے والا پد ہو جائے گا کار میں دکچ آپشن نمبر و جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبی لگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے سیسن کو سیئر کر دیجئے گا آپ لوگ ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے جو بھی نئے بچے جڑ رہے ہیں چینل کے ساتھ میں نئے جڑیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں رمیس چندر سہا کو ونائک رچنا کے لیے سن 2014 میں ساہیت اکادمی پروسکار سے سمانت کیا گیا ہے اس سے رچنا کی بدھا کیا ہے کبیتہ اپنیاس کہانی جیبنی تو جو بھی یہ بیارتی آپشن نمبر و کی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بالکل کریکٹ ہو جائیں گے اس کوئیسن کا صحیح جواب ہو جائے گا اپنیاس نیس کوئیسن دیکھے گا سبی بچے کوئیسن کیا ہے ہمیشہ ایک جیسا رہنا عرث کے لیے صحیح محابرے کا عرث کیا ہوگا یعنی لوگترتی کیا ہوگی اس کی ہمیشہ ایک جیسا رہنا کافی انپورنٹ کوئیسن اس کوئیسن سے فائی بیشٹہ لگا لیجی آپ لوگ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا بی اے ہونہار بیروان کے ہوتے چیکنے پات سی اے موہ میرا بگل میں چھوڑی ڈی ہے ساون ہرے نہ بھادو سوکھے ہمیشہ ایک جیسا محابر ارث کے لیے صحیح لوگترتی کیا ہوگی یہ آپ کو بتانا ہے تو جو بھی بیارتی آپشن نمبر ڈی کی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بالکل کریکٹ ہو جائیں گے ساون ہرے نہ بھادو سوکھے نیس کوئشن دیکھے گا سبی بچے دو چٹانے پر دو چٹانے پر ساہیت اکادمی پروسکار پانے والے کبھی کون ہیں مکتیبوت ناغارزن ہریون سرائے بچن کدارنات اگروال دو چٹانے پر ساہیت اکادمی پروسکار پانے والے کبھی کون ہیں یہ آپ کو بتانا ہے دو چٹانے پر ساہیت اکادمی پروسکار پانے والے کبھی ہیں ہریون سرائے بچن اس لئے اس کوئشنس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی دیکھیں پورے پچھتر کوئیسنس کا ٹیسٹ ہے پورا ٹیسٹ لگائے گا آپ لو اور لاشن بتائے گا کتنے کوئیسنس آپ لوگوں نے سائی کیے دیکھیں گدیانس دیا گیا ہے گدیانس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے گدیانس کو دھیان پوروک پڑھئے اس کے بعد کوئیسنس کو دھیان پوروک پڑھئے پھر آنسر دیجئے بگیان اور درسن دونوں کے راستے ایک ہی منجل کی تلاس رہے ہیں یہ ضرورت ہے کہ بگیان میں اند آستہ کی پرورتیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونے چاہیے بگیان میں ستھ کے ساچھاتکار کا کوئی دعویٰ نہیں چلتا مطلب ہے کہ کوئی بھی سدھانت اپنے آبی کبھی نرفیکش اکاٹک یا پرم ستھیں نہیں ہوتا وہ سیمبو یا سویم سدھ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن جب تک وہ گلت ثابت نہیں ہو تب تک وہ سچھی مانا جاتا ہے اس پرکار کوئی بھی بگیانک چند میں چترنتنہ ہو کر ایک ساپکچ افدھانت ہوتی ہے وہ اپنے سمئے میں ایک تتھرت سچائی ہی بیان کرتی ہے مثلا کئی سو برس تک نیوٹن کے گھرٹا کرسن سدھانت کا کلہ اوے ہی مانا جاتا ہے وہ ایک سچائی تھی لیکن بعد میں آئیشٹائن کے سدھانتوں تتہا کوٹم فیجکس نے اس کا کھنڈن پرستوت کیا آج بھی انترکچ یا برماند سماندی ادھیان ہو تو یا اوپرگھروں کا پرچھے پڑھیں نیوٹن کی گھتکی اور گھرت سدھانتی کامے لائے جاتے ہیں کوٹم فیجکس کے آگون کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے ایک اس نے نیوٹن واد کو جھونٹا قرار دیا دو اس میں نیوٹن واد میں ایک نیا ادھیائج جڑا ہوا ہے نیوٹن کا سدھانت پرسکرات ہو گیا ہے اب آپ لوگوں نے گھڑیانس کو پڑھ لیا ٹھیک ہے گھڑیانس کو پڑھنے کے بات اب آپ لوگ کوشن دیکھیں کوشن میں پوچھا کیا جا رہا ہے بگیان کے سندر میں اسطح کثن کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو جلدی سے آنسر دیئے سبھی بچے بگیان کے سندر میں اسطح کثن کی پہچان کرنی ہے آپ لوگوں کو اس میں دیکھیں سی والا جو آپشن سے آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا بگیان اپنے سمیے کی واسطلی سچائی بیان کرتی ہے آپشن نمبر سی کرٹ ٹھیک ہے نمنا میں سے ک توی بھی سدہند اپنے آپ میں کوئی نرپیج اکاتک پراپسطین نہیں ہوتا تو一个 mandar میں سے کوئی بھی سدہند اپنے آپ میں کوئی نرپیج اکاتک پراپسطین نہیں ہوتا تسا کیا آنسر ہوگا درستان شاہ بگیان ساہیت اتحاص بگیان آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا ließ اپشن نمبر نیوٹن کا سدھاند کس کی بجائے سے پرسکرت ہوا بہتی easy questions ہے quantum physics گرتوہ کرسن سے دانت گتی کا نیم بھارتی درسن تو اس questions کا صحیح جواب ہو جائے گا option number 1 quantum physics option number 1 سگر next questions دیکھے گا next questions کیا ہے کہ آج بھی اپگروں کے پرچھے پڑ میں کس کا پریوک ہوتا ہے quantum physics ڈاپلر پریبھاؤ گرتوہ کرسن سے دانت آج بھی اپگروں کے پرچھے پڑ میں کس کا پریوک ہوتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے گرتوہ کرسن سے دانت اس لئے اس questions کا صحیح جواب ہو جائے گا option number C session کو share کر دیجئے اگلا question کس نے نیوٹن واد کو جھوٹا کر آ دیا گرتوہ کرسن سے دانت quantum physics گتی کا نیم گتی کا نیم option number option number V اس کا صحیح جواب ہوگا quantum سے دانت کو جھوٹا کرار دیا B options correct ہو جائے گا پریورتن پریوار میں اپسرگ کیا ہے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا شروعات کا جو سبد ہوگا وہ اپسرگ ہوگا اور لاشٹ والا جو سبد ہوگا وہ آپ کا پرتے ہوگا اب شروعات کا سدہ کو پتا کرنا ہے کہ پریورتن میں کون سا اپسرگ ہوگا پری 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 اس لئے اس questions کا صحیح جواب ہو جائے گا option number A یعنی پری ٹھیک ہے اگلا question دیکھے گا اس لئے اس questions کا صحیح جواب ہو جائے گا option number A ٹھیک ہے اگلا question دیکھے گا سبی وچے راج کمار برما نے پریماخین پرمپرا کا پرورتک کسے مانا ہے قطبون اسائیت مولاداؤت ملک محمد جائسی راج کمار برما نے پریماخین پرمپرا کا پرورتک کسے مانا ہے کسے مانا ہے مولاداؤت اس لئے اس questions کا صحیح جواب ہو جائے گا option number C correct ہے چلے بڑھتے ہیں اگلا questions کی اور نیاز questions کیا ہے کہ ادھ گھاٹن کا سنوی چھت کیا ہوگا ادھ گھاٹن ادھ ادھ تو ہوگا نہیں ادھ دھن گھاٹن یا ادھ دھن گھاٹن یہ آپ کو بتانا ہے ادھ ہوگا یا ادھ ہوگا تو جو یہ بیارتی option number V کی اور جا رہے ہیں وہ سبھی لوگ کریکٹ ہو جائیں گے ادھ گھاٹن کا سنوی بچھت ہوتا ہے ادھ دھن گھاٹن اگر ہمارے لگے پیپر میں پوچھ لیا جائے ادھ گھاٹن میں پریوکت سنوی کونسی ہوگی تو ادھ گھاٹن میں پریوکت سنوی ہو جائے گی پینجن سنوی سولنا کوشن دے گے گا نیم لکھت میں سے سماسک پتہ چونی ہے بائیو ویک ویر کا پتر رہا کا خرچ پتھ سے بھرشت سماسک پتہ کو چوننا ہے تو جلدی سے آنسر دیجئے سبھی بچے بائیو ویک یہ آپ کا سماسک پتہ ہو جائے گا اس لئے اس کوئسنس کا صحیح جواب ہو جائے گا option number A ٹھیک ہے چلے بڑھتے ہیں اگر کوئسنس کے اور نیس کوئسن دیکھے گا سبھی بچے نیم لکھت میں سے صحیح واقع کی پہچان کیجئے مجھے بہت آنند آتا ہے دیکھئے اگزام آپ لوگوں کا سترہ اور اٹھارہ فروری کو آئیو جت کیا جائے گا سمیہ کی اگر ہم بات کریں تو سمیہ آپ لوگوں کے پاس بہت ہی کم بچا ہوا ہے ابھی تک آپ لوگوں نے سال بھر میں تین مہینے میں چھ مہینے میں جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کا ریبیجن کریے آپ لوگ اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریے سوٹ ٹرک کے مادیم سے زیادہ تر کوئیسن کو سال کرنے کی کوشش کیجئے پیپر میں یہ ہوگا کہ ٹائم کی بچت ہوگی اور آپ پیپر میں زیادہ سے زیادہ کوئیسن جو ہے وہ اٹیمٹ کر پائیں گے اور آپ کٹاپ کے دائرے میں آ جائیں گے اور اس بار جب آپ لوگوں کا ریجلٹ آئے گا یو بی پولیس کانسٹیبل کا ڈیٹا ورث کے حساب سے آپ لوگوں کا سیلیکشن ہوگا اس بار کیونکہ 50 لاکھ پلس فارم پڑا ہے لاشٹ ویکنسی 2018 میں آئی یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا اب پانچ سال کے بعد یہ ویکنسی آئی ہے بہت سمیہ ہو چکا ہے کمپٹیشن بہت زیادہ ہوگا جس کے نمبر اچھے ہوں گے اس کا سیلیکشن ہوگا سیدی سی بات ہے ٹکر چلیے بڑھتے ہیں اگلے کوششنز کے نیس کوششن دیکھیں گے سبی بچے مانکھلال چطربیدی کو کس رچنا پر سہیت اکادمی پروسکار ملا یہ آپ کو بتانا ہے جنڈی سیان سے دیجئے سبی بچے مانکھلال چطربیدی کو کس رچنا پر سہیت اکادمی پروسکار ملا ہے کس رچنا پر ملا ہے ہم ترنگڑی تو اس لیے اس کوششنز کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی کریکٹ ہے چلیے بڑھتے ہیں نیس کوششنز کے نیس کوششن دیکھیں گے سبی بچے اگلا کوششنز ہے تیلگو سبد کی اتپتی نم لکھت میں سے کس سبد سے ہوئی ہے تیلگو سبد کی اتپتی نم لکھت میں سے کس سے ہوئی ہے آپ کو بتانا ہے تو دیکھیں تیلگو سبد کی جو اتپتی ہے نا یا ترلنگ سے ہوئی ہے اس لیے اس کوششنز کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر اگلا کوششن دیکھیں گا سبی بچے بھارت کے اچھتم نیالے تتہا اچھ نیالے کی بھاسا سمدھی نردیس کس انوچھید میں دیا گیا ہے انوچھید 344 انوچھید 346 انوچھید 348 انوچھید 120 جلدی سے آنسر دیجئے سبی بچے بھارت کے اچھتم نیالے تتہا اچھ نیالے کی بھاسا سمدھی نردیس کس انوچھید میں دیا گیا ہے سوگاز یہ دیا گیا ہے انوچھید 348 میں اس کوششنز کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پرمپرہ کے انترگت ایک وشش کرتی کیا ہے آپ کو بتانا ہے سیسن کو سیئر کر دیجئے اور آپ لوگ ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے جو بھی نئے بچے چینل کے ساتھ میں نئی جوڑے ہیں تو چینل کے ساتھ میں جوڑ جائیے آپ لوگ اس کوششنز کا صحیح جواب ہو جائے گا رام چندری کا آپشن نمبر اے جو ہے آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا اگلا کوششن دیکھے گا جہاں دو یا دو سے ادھک دھاتووں کا پریوں گھ ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے واہ کریا کیا کہلاتی ہے سکرمک اکرمک سیوکت نام دھاتو جہاں دو یا دو سے ادھک دھاتووں کا پریوں گھ ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے واہ کریا کیا کہلاتی ہے واہ کریا کہلاتی ہے سیوکت کریا اس لئے اس کوششنز کا صحیح جواب ہو جائے گا اوپشن نمبر سی نم لکھت واقعے کے خالے ستھان کے لئے صحیح موابرا چنیے بوڑھی عورت نے کپڑے مانگے اور مالک نے منع کر دیا تب ہی کسی نے کہا کہ خالے ستھان بتائی کیا انسر ہوگا اس کا انسر ہو جائے گا اوپشن نمبر ا ان تلو میں تیل نہیں یہ اوپشن کریکٹ ہو جائے گا نیس کوشن دیکھے گا سبی بچے نیس کوشن کی واقعے میں آئے رکھتے ستھان کے لئے وکلپوں میں سے صحیح سبد چنیے گاؤں کے لوگوں کو کہتے ہیں گمار بیکتی، گرامیڑ بیکتی گاؤرہ بیکتی یا دوہاتی بیکتی گاؤں کے لوگوں کو کیا کہتے ہیں تو گاؤں کے لوگوں کو کہتے ہیں گرامیڑ بیکتی اس لئے اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا اوپشن نمبر بی سیسن کو سیئر کر دیجئے اگر آپ لوگ ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے اگلا کوشن کیا ہے نمبر لیکت میں سے کس سبد کا وچن ایک سا نہیں رہتا بیٹا، کاکا، چاچا، فوفا جو بھی بیارتی اوپشن نمبر ایک ہی اور جا رہے ہیں وہ سب ہی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے سیسن کو سیئر کر دیجئے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے نیس کوشن دیکھے گا سبی بچے سگر نیس کوشن دیکھے گا کوشن کیا ہے کافی اچھا کوشن ہیں اس کوشن پر ٹین اسٹال لگا لیجئے پیپر میں چھپنے والا کوشن کہ رام بلاس سرما کو ساہیت اکادمی پروسکار کس ورس پردان کیا گیا انیس سو ستر، انیس سو پچھتر، انیس سو اٹھانوے، انیس سو تیہتر جلدی سے آنسر دیجئے سبی بچے تو جو بھی بچے اوپشن نمبر ایک ہی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے انیس سو ستر آپ کا صحیح آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے سو گئے نیس کوئیشن ہمارا ہے نم لکھت سبدوں کے کرمسہ پریائے بچی سبد کیا ہوں گے پاروطی، پتر، پرتوی ان کے پریائے بچی سبد کیا ہوں گے یہ آپ کو بتانا ہے جلدی سے آنسر دیجئے سبی بچے اس کا پریائے بچی سبد ہو جائے گا رودرانی، نندن، اوونی اوپشن نمبر و جو ہے آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے سو گئے نیس کوئیشن دیکھے گا نیس کوئیشن کیا ہے ویجیان میں کون سا اپسرگ لگا ہے میں نے آپ لوگوں کو کیا بتایا ہے کہ سروات کا جو سبد ہوگا وہ اپسرگ ہوگا اور لاشٹ والا جو سبد ہوگا یعنی آخری والا سبد وہ پرتے ہوگا جیسے کہ ویجیان تو ویج ہوگا یا ویج ہوگا جلدی سے آنسر دیجئے سبی بچے دیکھئے ویجیان میں جو اپسرگ ہو جائے گا وی ہو جائے گا یعنی سٹارٹنگ کا سب اوپشن نمبر وی کریکٹ ہو جائے گا اوپشن نمبر سی جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے سالی بدر سوری کو مانا ہے اگلا کوشن دیکھے گا مہا جنی سبد میں پریوکت پرتے کیا ہوگا ای بڑی ای نی یا جنی مہا جنی سبد میں پریوکت پرتے کیا ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے تو دیکھئے لاش والا جو سبد ہوگا مہا جنی ای بڑی ای نکل دا اس لئے اس کوئیسنس کا سعی جواب ہو جائے گا اوپشن نمبر وی سو گئے نیس کوئیسن دیکھئے گا سبی بچے کوئیسنس کیا ہے پرتے اس سندھی بھیت کا ادھارن ہے پرتے یعنی پرتی دھن ایک بردی سندھی گوڑ سندھی یا سندھی دیر کا سندھی جلدی سیاں سے دیجے سبی بچے دیکھئے پرتے میں سندھی ہو جائے گا یعن سندھی تو اوپشن نمبر سی جو ہے آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیس کوئیسن دیکھے گا سبی بچے میں گھر جاتا ہوں اس واقع میں ساہی کریا کونسی ہے جاتا جانا ہوں یا جا میں گھر جاتا ہوں اس واقع میں ساہی کریا کونسی ہے جلدی سیاں سے دیجے سبی بچے تو اس میں ہو جائے گا ہوں تو اوپشن نمبر سی جو ہے آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیس کوئیسن دیکھے گا سلوکت چی راشت میں ای پرتے لگنے پر کونسا نیا سبد بنے گا راشت میں ای پرتے لگنے سے راشتی ہے راشتی ہے راشتی ہے تا کیا لگے گا راشتی ہے لگے گا اس لئے اس کوئیسن کا صحیح جواب ہو جائے گا اوپشن نمبر سی بہت سمپل سا کوششن ہے آسانی سے بتا سکتے ہیں آپ لوگ کاریالی پتر کے ارد سرکاری پتر بیوہار ان میں سے موکھتا ہے کن کے بیچ کیا جا سکتا ہے جلدی سے آنسر دیئے سبھی بچے تو جو بھی بچے آپشن نمبر اے کی اور جا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بالکل کریکٹ ہو جائیں گے ساس کی ادھکاریوں کے بیچ ٹھیک ہے نیس کوششن دیکھے گا سبھی بچے پربو جی تُم چندن ہم پانی پنگتی کس کبھی کی ہے کبیرداس ریداس حریداس نرنجنی دادو دیال کافی انپورٹنٹ کوششن سے جلدی سے آنسر دیجئے سبھی بچے پربو جی تُم چندن ہم پانی پنگتی جو ہے نا یہ ریداس کی رچنا ہے تو اس لئے کوششن کا صحیح جواب ہو جائے گا option نمبر وی کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا کوششن کے آئے نیم لکھت میں سے صحیح واقع کی پہچان کیجئے تو یہاں پر آپ کو صحیح واقع کی پہچان پہچان کرنی ہے تو چار options آپ کے سامنے ہیں کونسا صحیح واقع ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے اس پربرتی ہے چھت میں سواتر سانتی ہے option نمبر و جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بالکل کریکٹ ہو جائیں گے نیس کوششن نیم لکھت سبدوں میں سے یوگی سبد کی پہچان کیجئے تو یہاں پر آپ کو یوگی سبد کی پہچان کرنی ہے مرلی دھر پنگج پستک پرموشدی تو یہاں پر آپ کو یوگی سبد کی پہچان کرنی سو سمجھ گر آنسر دیجئے گا سبھی بچے تو option نمبر دی جو لوگ بتا رہے ہیں پرموشدی وہ سبھی لوگ بالکل کریکٹ ہو جائیں گے تیاری کر رہے ہیں یا کسی بھی چلن سے تیاری کر رہے ہیں یا کسی کوچنگ سنستان سے تیاری کر رہے ہیں تو تیاری کرتے رہیے بس میں آپ لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گا جو بھی میں آپ لوگوں کے لئے ہندی کے پریکٹس سٹ لا رہا ہوں ان کو بھی سولو کرتے چلئے دیکھئے ورس دو ہزار اٹھارہ میں میں نے آپ لوگوں کو ہندی کی تیاری کروائی تھی اور اب آپ بلیب نہیں کروگے بچے سائنٹس میں سائنٹس کوشنز اٹیمٹ کر کے آئے تھے پیپر میں کوشنز کیا ہندی ورڈ مالا میں انتست وینجن کونسا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ بتانا ہے کہ انتست وینجن کونسا ہے بہت ہی سمپل سا کوشن آسانی سے بتا سکتے ہیں آپ لوگ انتست وینجن ہو جائے گا یار اللہ اوپشن نمبر و جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سب لوگ بلکل صحیح ہو جائیں گے اگلا کوشن دیکھے گا سبی بچے کوشنز کیا ہے کی کس چند میں چھبیس مانترائیں ہوتی ہیں تتھا چودہ بارہ پریتی ہوتی ہے ویر سوڑھا گیتکا چھپے اس کوشنز کا صحیح جواب ہو جائے گا اوپشن نمبر سی گیتکا سوگے نیس کوشنز ہمارا ہے نم لکھت میں سے اسنگت گلت بلوم سبدی یوگم کونسا ہوگا جلدی سے آنسر دیجئے سبی بچی شاشوت صدیب یہ آپ کا گلت سبد ہو جائے گا گلت یوگم ہو جائے گا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے چلے بڑھتے ہیں نیس کوشنز کی اور پریسن سنکھیا 42 سے 43 کے لیے دیئے گئے واقعانسیوں کے لیے ایک سبد کا چین کرنا ہے آپ لوگوں کو کیا بول رہا ہے کہ جو اپنے استھان یا استھتی سے اچتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھتھت نیس کوششن دیکھے گا نیس کوششن ہمارا سنکھیا گمن کا صحیح سندویچیت کیا ہوتا ہے سنکھیا گمن کا صحیح سندویچیت کیا ہوگا کافی انپورٹنٹ کوششن جلی سے آنسر دیئے سبی بچے شنکھیا گمن شکیدن آگمن تو جو بھی بیدھارتی آپشن نمبر ایک ہی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے شکیدن آگمن آپ کا صحیح نیس کوششن دیکھے گا سبی بچے کیا بولا ہے جب کسی سامانی وات کا ویشیش وات سے تتھا ویشیش وات کا سامانی وات سے سمرتھن کیا جائے وہاں کونسا الانگکار ہوگا بیروضہ آباز سندھے یا ارثانتر یاس بشوکتی وہاں برانگکار ہوتا ہے انتر یاس تو آپشن نمبر سی جو ہے آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا چلیے بڑھتے ہیں نیس کوششن کی اور نیس کوششن دیکھے گا سبی بچے دیکھیں یہاں پر آپ کو اسود واقع کی پہچان کرنی ہے سو سمجھ کر آنسر دیجئے گا سبی بچے یہاں پر آپ کا اسود واقع ہو جائے گا ماتا پتا پوجینی ہے یہ آپ کا اسود واقع ہو جائے گا اس لئے اس کوششن کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بھی اگلا کوششن کیا ہے چھایا دار سبد کس کا ادھارن ہے تصم دیشت چھایا دار سبد کس کا ادھارن ہے چھایا دار سبد یہ شنکر سبد کا ادھارن ہے اس لئے اس کوششن کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ٹی کریکٹ ہے چلے بڑھتے ہیں نیس کوششن کی اور نیس کوششن دیکھے گا سبی بچے کوششن سے گائز نیم لکھت میں سے کس بکلپ میں سبی سبد بھاو بچک سنگیہ یہ آپ کو بتانا ہے تو آپشن نمبر سی جو ہے آپ کا بیلکل کریکٹ ہو جائے گا رسیلا کڑوات بڑھاپا انتی آپشن نمبر سی اگلا کوششن دیکھے گا سبی بچے نیچے لوگ ترتیاں اور ان کے ارث دیئے گئے ہیں ان میں گرت ارثبالی لوگ ترتی کا چین کرنا ہے آپ لوگوں کو جلدی سے آنسر دیجئے سبی بچے آنگے نات پیچھے آنگے نات نہ پیچھے پگھا تین تیرہ ہونا ایک ٹکسال کے ڈھلے ہیں آنکھ کے اندھے گانٹ کے پورے بتائی کیا آنسر ہوگا تو اس کا آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر v کریکٹ ہو جائے گا تین تیرہ ہونا یعنی کی سنگٹھت ہونا آپشن نمبر v کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا کوششن کیا ہے گائز کی گولر کا فول ہونا معاورے کا صحیح ارث کیا ہوتا ہے فول کی طرح کھلنا اتی پرسن ہونا درلہ بستو سنگندیت ہونا گولر کا فول ہونا معاورے کا صحیح ارث کیا ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے تو گولر کا فول ہونا اس کا معاورہ ہوتا ہے درلہ بستو اس لئے اس کوششن کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی نیاز کوششن دیکھے گا سبی بچے میں نے رادہ کے لیے کپڑے خریدے اس واقع میں کارک ہے میں نے رادہ کے لیے اس میں جو مکھ چیز جو ہے وہ ہے کہ کرتا نے کرم کو کرتا نے کرم کو کرن کے دوارہ کرتا کرتا نے کرم کو کرن کے دوارہ تو اس میں کونسا کارک ہوگا تو اس میں کرک ہو جائے گا سمپردان کارک آپشن نمبر سی جو ہے آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا تو یہ آپ لوگوں نے بچپن میں کافی بار پڑا ہوگا کہ کرتا نے کرم کو کرن سے سمپردان کو کے لیے اپادان سے سمبند کا کے کی راریری ادھکرن میں میں پر سمبودن ہے ارے او تو اس میں دیکھیں سی آپشن جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہمارا ہے کی کس بھاو کی فریوقت عوستہ کو رس کہا جاتا ہے انوبھاو بی بھاو سنچاری بھاو اسٹھائی بھاو کسے کہا جاتا ہے جلدی سے آنسر دیجے سبی بچے یہ کہا جاتا ہے اسٹھائی بھاو کو اس لئے اس کوئیسن کا صحیح جواب ہو جائے گا اوپشن نمبر ڈ سو گھر نیچ کوئیسن سمارا ہے کہ تیرنگا میں کونسا سماس ہے دوند دیگو اووی بھاو یا تطپوروس تیرنگا میں کونسا سماس ہوگا جلدی سے آنسر دیجے سبی بچے دیکھیں سنکھیا آواجی سابد ہے تیرنگا تین نکل رہا ہے بولنے سے ہی پتا چلا اس لئے یہاں پر ہو جائے گا دیگو سماس ٹھیک ہے اور جہاں پر بیچ میں یوجک چن ہو وہاں پر ہوتا ہے دوند سماس یہ تھا انوپرتی بڑاہا اوڈ بھر حد ہر یعنی پرت دن جیسے کی ہوا بھر پیٹ ہر دن انوپرتی وہاں پر ہو جاتا ہے اور بھائی بھائی سماس کرتا نیک کرم کو کرن کے دعا جس میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اس ٹائپ کی کوشن بھی آپ لوگ سولو کر دو گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ تطپوروس سماس بھی آپ لوگ چھوٹکیوں میں سولو کر دو گے آپ لوگ ڈیک ہے نایس کوشن دیکھے گا سبی بچے اب یہانتر کا صحیح ارث کیا ہوتا ہے کسی وستو کا آبھا کسی وستو کا بھاری بھاگ کسی وستو سے بھین کسی وستو کا بھیتری بھاگ جلدی سے آنسر دیجئے سبی بچے اس کو ہم کہتے ہیں کسی وستو کا بھیتری بھاگ آپشن نمبر ڈ جو ہے آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا دیکھیں پورے 75 کوشن کا ٹیسٹ ہے پورا ٹیسٹ لگائیے کوشن سارے کے سارے یونک ہیں جو کہ آپ کی پریچھا میں بار بار پوچھے جاتے ہیں میں آپ کو وہی کوشن کر رہا ہوں جو کہ آپ کی پریچھا میں بار بار پوچھے جاتے ہیں کوشن کیا کس چھیتر کی بولی کو کاشی کا کا گیا ہے بھیل بارہ دلی وانہ رشی سورت جو بھی یہ بیارتی آپشن نمبر سی کی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے وانہ رشی اگلا کوشن کیا ہے سمو آرثک سبد کو چنہت کیجئے سمو آرثک سبد کی پیشان کرنی ہے آپ لوگوں کو جلدی سے آنسر دیجئے سبی بچے استوک یہ آپ کا سمو آرثک سبد ہو جائے گا اس لئے اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ای جو ہی کی کلی کافی انپورٹنٹ کوشن ہے جو ہی کی کلی کبیتہ کے کبھی کون ہے پیپر میں چھپنے بالا کوشن جب آپ پیپر دینے کے لئے جائیں گے یہ کوشن آپ کو پیپر میں چھپا ہوا مل جائے گا گارنٹی کے ساتھ میں دیکھیں جو ہی کی کلی جو ہے نا یہ نیڑالا کی رچنا اس لئے اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ای نیس کوشن دیکھے گا سبی بچے نیس کوشن کا نمبر لکھت میں سے مصر واقع کا چین کیجئے تو یہاں پر آپ کو مصر واقع کی پیچان کرنی سو سمت کے آنسر دیجئے گا سبی بچے مصر واقع کی پیچان کرنی ہے دیکھیں یہاں پر آپ کو تو آپشن نمبر سی کی جو جا رہے ہیں وہ سبی لوگ ملکل کریکٹ ہو جائیں گے جو بیدیارتی پرسترمی ہے وہ عوض سے سفل ہوگا سوگہ زگلا کوشن کا سب دی یوگم کے صحیح ارث بھید کا چین کیجئے امبود امبوج امبود کمل بادل جل کمل سمدر کمل بادل سمدر پتائے کیا انسر ہوگا تو اس کوشن کا صحیح جواب ہو جائے گا کمل بادل امبود اے جو ہے آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے سوگہ نیس کوشن ہمارا ہے کہ دو سمانارتی سبدوں کی پنرکتی کے بیچ میں کس بیرام چین کا پریوگ ہوتا ہے الف بیرام ارد بیرام یوجک کوشٹک کافی اچھا کوشن جلدی سے آنسر دیجئے سبی بچے تو جو بھی بچے امبود امبود سی کی اور جا رہے ہیں وہ بچے بلکل کریکٹ ہو جائے گا یہاں پر ہو جائے گا یوجک چین ٹھیک ہے اگلا کوشنز کیا ہے پتھر کا پریائے بچی سبد نہیں ہے پاہن اپل پاشاڑ ارگ پتھر کا پریائے بچی سبد کمسہ نہیں ہے یہ آپ کو بتانا ہے دیکھئے پتھر کا جو پریائے بچی سبد نہیں ہے وہ ہے ارگ ارگ جو ہے پتھر کا پریائے بچی سبد نہیں ہے دو دی آپشنز کریکٹ ہو جائے گا اس پرسن کے پہلے اور انتیم بھاگ کو کرمسا ایک اور چھے کی سنگیہ میں دی گئی ہے ان کے بیچ میں آنے والے انس کو چار بھاگوں میں بانٹ کر یارالاوا کی سنگیہ دی گئی ہے یہ چاروں بھاگ اچھیت کرم میں نہیں ہیں ان چاروں بھاگوں کو دیئے گئے ویکلپوں میں سے اچھیت کرم میں لگائی تاکہ ایک سائیس باقی کا نرمان ہو سکے جلدی سے آنسر دیجئے سبی بچے تو جو بھی بچے option number d کی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بالکل کریکٹ ہو جائیں گے سب سے پہلے راج آئے گا دے سکتے ہیں پر کریکٹ ہے خود کو نہیں دے سکتے ہیں آپ کو خود کو دھوکہ دے سکتے ہیں پر وقت کو نہیں دے سکتے ہیں ایسے آپ لوگ جو ہیں سومیلت کر سکتے ہیں اس لئے questions کا صحیح جواب ہو جائے گا option number d چلی next questions کی بات کریں گے next questions دیکھے گا سبی بچے questions کیا ہے کی پریمان واجک کریا بشیشن اووے کیا ہے چھڑ بھر نشندی option number d جو ہے آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا پرسن سنکھیا 64 سے 68 تک گدیانز کو پڑھ کر نم لکھت پرسنوں کے اتر دیجئے پراشین سمیے میں بھارت ویسو میں سچھا اور سنسکرتی کا پرمک کے اندر تھا دیش ویدیش کے ودیارتییاں سچھا پرانالی کے انترگت ودیارتی کو پستکیے گیان اور آدھیاتمی گیان پردان کرنے کے لئے ساتھ ساتھ اسے ساریرک سچھا بھی پردان کی جاتے تھے اسے یودک کاؤسل بھی سکھایا جاتا تھا اس پرکار پراشین سچھا سنسکتھا یا آسرم بیدیارتی کے چوم مکھی وکاس پر دھیان دے دیتے تھے آج اسطیتی بھیند ہے ورطمان دوشپون سچھا پرانالی صرف ڈگری داری بیروجگاروں کی بھیڑ اتپن کر رہی ہے آج کے ادھگانس یوبہ سچھا پراتھ کر کے بھی سوالم بھی نہیں بن پاتے ان کے ہردائے میں دیش اور سماج کے پرتی کسی بھی پرکار کا کرتاوے بود اتپنے نہیں ہوتا وہ اپنی پراشین پرمپراؤں کا سمان نہیں کرتے ورطمان سچھا پرانالی یوباؤں میں راشت گورپ کی بھابنا اتپن کرنے میں اسپل ہو رہی ہیں سمیہ سمیہ پر بھارت کے نیتی نرماتاؤں نے سچھا کو بہو آیامی بنانے کے انیک پریاست کیے ہیں نئی سچھا نیت میں بیدھارتی کے نیتک مانسک اور ساریرک بکاس پربل دینے کا پریاست کیا جا رہا ہے اب نبین سچھا پرانالی کے انترکت بیدھارتیوں کو جاتی دھرم اور بھاسا کے دائرے سے اوپر اٹھ کر راشت ہیت میں کار کرنے کے لئے پریریت کیا جا رہا ہے اس پرانالی میں بیوہ سائک سچھا پربل دیا جا رہا ہے تاکہ سچھت لوگوں کو روزگار اپرابد ہو سکے پڑھنے کے بعد کوئیسسنس کو دیکھئے کہ کوئیسسنس میں پوچھا کیا جا رہا ہے پراشین سمیہ میں ویسو میں سچھا اور سنسکرتی کا پرمکھ کے اندر تھا بھارت امریکہ روس چین تو اس کوئیسنس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ا بھارت اگلا کوشن دیکھے گا گدیانس کا پراشین سچھن سنسطھائیں دھیان دیتی تھی بھارتی کے بیوہاری بکاس پر بھارتی کے سواست پر بھارتی کے چوہ مکھیے بکاس پر دی ہے پستکیے بکاس پر بتائی کیا انصر ہوگا تو اس کوئیسنس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی بھارتی کے چوہ مکھیے بکاس پر ٹھیک ہے نیس کوئیسنس دیکھے گا سوی بچے سوگے نیس کوئیسنس ہمارا ہے نوین سچھا پرڑالی میں بھارتیوں کو پریریت کیا جاتا ہے روزگار کے لیے راشت ہیت میں کار کرنے کے لیے پراشین پرمپراؤں کا سمبان کرنے کے لیے کسی کے لیے نہیں جلدی سے آنسر دیجے سوی بچے تو جو بھی بچے آپشن نمبر و کی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے راشت ہیت میں کار کرنے کے لیے نیس کوئیسن دیکھے گا سوی بچے اگلا کوئیسنس ہمارا ہے نوین سچھا پرانالی میں بیوہارک سچھا پر بل دیا جا رہا ہے تاکہ راشت کا وکاس ہو سکے سچھتوں کو روزگار مل سکے بیدھیارتیوں کا نیتک ساریلیگ و مانسک وکاس ہو سکے بیدیسی بیدھیارتی آ کر سچھا گرانس کر سکے جلدی سے آنسہ دیجئے کیا ہوگا آنسر تو اس کوئیسنس کا صحیح جواب ہو جائے گا option number c یعنی بیدھیارتیوں کا نیتک ساریلیگ و مانسک وکاس ہو سکے چلے بڑھتے ہیں نیس کوئیسنس کی نیس کوئیسنس دیکھے گا سب ہی بچے پستکیے سبد میں پرتے بتائیے پستکیے last والا سبد جو ہے آپ کا پرتے ہو جائے گا اور شروعات والا جو سبد ہے آپ کا افسرگ ہو جائے گا اس لئے اس کوئیسنس کا صحیح جواب ہو جائے گا option number c پستکی ہے سیسن کو شیئر کر دیجئے گا آپ لوگ ویڈیو کو جلدی سے like کر دیجئے سوگے نیس کوئیسنس دیکھے گا واقع میں تروٹی پون واقع کا چین کیجئے یدی کوئی تروٹی نہ ہو تو d واقع کو چیند کیجئے بتائیے کیا انسر ہوگا انیک ادھیاپکوں اس لئے اس کوئیسنس کا صحیح جواب ہو جائے گا option number a سوگا نیس کوئیسنس دیکھے گا نیس کوئیسنس ہمارا ہے نیس کوئیسنس ہمارا ہے نیس لکھت میں سے کون سی پستک پریم چندر دوارہ لکھت نہیں ہے کائی کلپ رنگ بھومی کرم بھومی دھروب سوامنی نیس لکھت میں سے کون سی پستک پریم چندر دوارہ لکھت نہیں ہے یہ آپ کو بتانا ہے اس کوئیسنس کا صحیح جواب ہو جائے گا option number d دھروب سوامنی سوگا اگلا کوئیسن دیکھے گا نیس کوئیسنس ہمارا ہے نیس لکھت میں سے کون اشت چھاپکا کوئی ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے اشت چھاپکا میں نے آپ کو اپنے کئی ویڈیو بطایا ہے کہ سورداز کو اشت چھاپکا جہاں جاتا ہے اب آپ کو کومنٹ باکس میں یہ بتانا ہے کہ سورداز کے ان میں پرابیویشن سبد کا چین کیجئے وہاں بہت مدھور گاتا وہاں بہت مدھور گاتا ہے تو option number v جو ہے آپ کا بلکل correct ہو جائے گا ٹھیک ہے نیس کوئیسنس دیکھے گا سبی بچے نیس کوئیسنس ہمارا ہے نیم لکھت میں سے کس کو ساہیت اکادمی پروسکار ملا نمبر سنگ پریمچن بھارتین دو حریشن سورکان ترپاٹھی نرالا ساہیت اکادمی پروسکار نمبر سنگ کو ملا اس لئے اس کوئیسنس کا صحیح جواب ہو جائے گا option number a گیان پیٹ پروسکار کس بھاسا سے سماندیت کافی انپورٹنٹ کوئیسنس ہے 5 star لگا لیجی اس کوئیسنس پر ہندی میں سنسکرط سے تمیل سے سمیدان کی آٹھ بھی نسوچی کی سبی بسا اوپسے گیان پیٹ پروسکار کس بھاسا سے سماندیت ہے تو جو بھی یہ بیہارتی option number day کی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے سمیدان کی آٹھ بھی انو سوچی کی سبی بساوں سے اگلا کوئیسنس کیا ہے جسے چھند میں چار چرن اور پرتیک چرن میں سولہ مانترائیں ہوتی ہیں وہا کیا کہلاتی ہیں دوہا سروٹہ رولہ چوپائی جسے چھند میں چار چرن اور پرتیک چرن میں سولہ مانترائیں ہوتی ہیں وہاں کہلاتا ہے تو وہاں کہلاتا ہے چوپائی اس لئے اس کوئیسنس کا صحیح جواب ہو جائے گا option number day تو اس میں ہم لوگوں نے جنرل ہندی کے کل 75 کوئیسن ڈسکس کیے 75 میں 70 کوئیسنس کی آپ لوگوں کو صحیح جواب بتانے تھے تو آپ کومیڈ پر بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے 75 میں کتنے کوئیسنس کس صحیح جواب تھی ہیں تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اوز ضرور کریں چینل پر نئے ہیں اور جن بچوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب پر نوڈیفکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیں دوسری 6 مہینے میں اس کا ریویجن کر ڈالیے اور جیدہ سے پریکٹس کیجئے اور سوٹ ٹرک کے مادر سے جیدہ کوئیسن کو سولو کرنے کی کوئیسن کیجئے اگزام میں یہ ہوگا کہ سمیہ کی بچت ہوگی اور آپ جیدہ سے جیدہ کوئیسن جو ہیں وہ پیپر میں attempt کر پائیں اور آپ